بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ویوٹیوب چینل آلین گیس ریفورمیشن یہ ساکر پان آگ کی ویڈیو ہم لینڈ ریلنگ ریک پہ جو سبسٹرکچر یوز کیا جاتا ہے اس کے ٹیکنیکل ڈسکرپیشن کو دیکھیں گے اس میں ہم اس کا موڈل دیکھیں گے اس کی سپیسپیشن ویرا اور اس کے جو فیچرز ہوتے ہیں ان کو ڈسکرس کریں گے چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آجاتا ہے سبسٹرکچر کا موڈل and سیٹیفیکیشن موڈل dz450 slash 10.5 dash s سبسٹرکچر کا جو موڈل ہوگا وہ dz450 slash 10.5 dash s ہوگا دن سیٹیفیکیشن آجاتی ہے api 4f سبسٹرکچر کی جو سیٹیفیکیشن ہوگی یہ api کی طرف سے ہوگی اور اس کا کوڈ 4f ہے next ہم دیکھتے ہیں کہ سبسٹرکچر کی کون کون سی سپیسپیشن ہے سب سے پہلے نمبر پہ آجاتا ہے floor height 34 feet 10.5 meter جو floor کی height ہوگی یہ 34 feet ہوگی اگر اس میٹر میں دیکھیں تو 10.5 meter ہے then height below rotary table beam 30 feet or 9 meter rotary table کے جو نیچے بیم ہے اس سے نیچے نیچے جتنی height ہوگی وہ 30 feet ہوگی اور اگر میٹر میں دیکھیں تو 9 meter ہے then آجاتا ہے floor area 13.5 meter x 12 meter next آجاتا ہے maximum load of rotary table beam 10 lakh pounds or 4500 kN then آجاتا ہے پہ آجاتا ہے پہ آجاتا ہے 4.5 inch steel pipe for 28 meters 10 7000 meter then آجاتا ہے then آجاتا ہے back load 4,95,000 pounds or 2200 kN سب سے ان پر ہے weight about 220965 kg سبسٹرکچر کا جو weight ہوگا وہ تقریباً 220965 kg ہوگا ابھی در ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جو سبسٹرکچر کی technical description ہے وہ کون کون سی ہے ہمارے کچھ فرنڈ نے request کی تھی کہ آپ جو بھی points بتاتے ہیں ان کے ساتھ آپ pictures show کریں اس ویڈیو میں ہم نے ساتھ pictures show کی ہیں اور point کے ساتھ چلیں start کرتے ہیں first number پہ ہے the substructure is like slingshot drilling rig پہ جو substructure ہوتا ہے یہ glale کی طرح کا ہوتا ہے اب ادھر picture میں دیکھ سکتے ہیں جس طرح glale ہوتی ہے اس type کو ہوتا ہے جب اس کو rig up کرتے ہیں یا rig down کرتے ہیں تو یہ بالکل نیچے بیٹھ جائے گا اور جب اس کو rig up کریں گے تو یہ اوپر اٹھ جاتا ہے next ہے equip 4 unit buffer slender for substructure rig up and rig down اور 7 اس کے ساتھ substructure کے ساتھ 4 unit ہوتے ہیں جن میں buffer slender لگے ہوتے ہیں جب آپ rig up کرتے ہیں یا rig down کرتے ہیں اس ٹھم یہ use ہوتے ہیں have escape slide ادھر picture میں دیکھ سکتے ہیں کہ substructure کے ساتھ اس طرح کی escape slide ہوگی امرجنسی کی صورت میں آپ یہاں سے slide کرتے ہیں next ہے there are 4 sets of state to extend from the drill floor to ground level complete with grip struts serrated grating and pipe handles one is at off drill side to mud tank one is on back side of substructure the other one is on the front side and the last one is catwalk side substructure پہ جو total cd ہوں گے وہ 4 ہوتی ہیں اگر ہم ان cdوں کی بات کریں تو ان پہ جو grating لگی ہوتی ہے وہ دندے دار ہوتی ہے تاکہ یہاں سے آپ slip پہ رہا نہ ہو سکے اور ان کے ساتھ hand drills پہ بھی لگی ہوتی ہیں تاکہ گرنے کا خطرہ نہ ہو اب ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 4 cdیاں کہاں کہاں لگی ہوتی ہیں ایک تو cd ہوگی آف ڈیلر سائیڈ پہ جو mud tanks پہ جاتی ہے ایک cd ہوگی جو آپ کا substructure کا back side ہے جہاں پہ آپ کا communion پڑھا ہوا ہے ادھر اترے گی اور ایک ہوتی ہے بلکل فرنٹ سائیڈ پہ جہاں آپ کی vfd ویر اپ پڑی ہوتی ہے ادھر جائے گی اور ایک catwalk کے ساتھ ہوتی ہے اگر ادھر آپ picture میں دیکھیں یہ catwalk والی cd ہے یہ back side up substructure ہے اور ادھر اگر آپ دیکھیں جو vfd والی سائیڈ پہ جا رہی ہے جو front والی ہے اور ایک ادھر opposite سائیڈ پہ ہوگی جو کہ مار ٹینک پہ اترتی ہے ڈیل فلور انڈر دہ بیم انڈر دہ بیم ادھر آپ پکٹر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ substructure کے نیچے سرکی ہنڈنگ اور لفٹنگ ایک پیمنٹ ہے اس کو بیو پی ٹولی بھی بولا جاتا ہے اور ان کی کپیسٹی تک بین 40 ٹین ہوتی ہے 2 میٹر ہائی v-door پروٹیکٹر upright on the v-door which are fixed by drill pipe joint connected with 3 protection chains ہمارے پہ جو v-door ہوتا ہے اس کی اپ سائیڈ پہ v-door پروٹیکٹر لگا ہوتا ہے جس کے ہیڈ تک بین 2 میٹر ہوتی ہے اور یہ جو drill pipe کے joint ہوتے ہیں ان کے ساتھ fix ہوتا ہے اور اس کے ساتھ 3 protection chains لگی ہوتی ہیں اگر ادھر آپ پکٹر میں دیکھیں تو ادھر آپ کو یہ v-door protector نظر آئیں گے یہ یلو والے ایک یہ لگا ہوا اور ایک یہ لگا ہوا ہے ان کے عید تک میں 2 میٹر ہوتی ہے اور ان کے ساتھ 3 protection chains لگی ہوتی ہیں all hydraulic and air pipeline are mounted with safety group rig floor پہ جتنے میں hydraulic اور air pipelines ہوتی ہیں وہ ساری safety groups ہوتی ہیں setback sport is designed to sport 5 lakh pound of leg pipe with 1 lakh pound of casing load جو setback area ہوتا ہے یہ سارے design کیا جاتا ہے کہ اس پہ جو pipe's آئیں وہ تقریبا ان کا load 5 lakh pound تک وہ برداشت کر سکیں اور جو casing کا load ہوتا ہے وہ تقریبا 1 lakh pound تک برداشت کر سکیں آپ ادھر setback area کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے یہ drill pipe's پر آئے ہیں اور setback area کے اوپر پیل لگا ہوتا ہے تاکہ یہ جو pipe's رہے ہیں یہاں پہ slipped ناو next day substructure is equipped with following additional equipment one set of stairway minimum 30 feet high from the doghouse port to ground one set of stairways provided from drill floor to mud tanks ہمارے پہ جو سیڈیوں ہوتی ہیں ان کی height 30 feet ہوتی ہے اور ایک ڈاغاؤس سے نیچے ground پہ جا رہی ہے اور ایک rig floor سے martank والی سائٹ پہ جاتی ہے اب ادھر picture میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی martanks والی سائٹ پہ جائے گی اور یہ ڈاغاؤس سے نیچے ground level پہ جائے گی handrails are provided on all working floor and stairs rig floor پہ جتنے بھی سیڈییں لگی ہوتی ہیں ان کے ساتھ handrails ہوتی ہیں اور floor کے اوپر بھی چاروں طرف handrails لگی ہوتی ہیں اب ادھر picture میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیڈی ساتھ handrails لگی ہوتی ہیں اور یہ rig floor پہ handrails لگی ہوتی ہیں اگر آپ اس picture میں دیکھیں تو یہ ادھر front پہ بھی نظر آ رہی ہیں اور back side پہ بھی ہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں up the ram ادھر وہ بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس جو وی ڈور ہوگا جس کو ریم بھی بولا جاتا ہے اس کے ہیڈ تکیبن 30 فیٹ ہوتی ہے اور اس کے پاس جو سیڈی ہوگی وہ بھی 30 فیٹ آئی ہوگی اور وی ڈور کی جو چڑھائی ہوتی یہ 6 فیٹ ہوتی ہے اور اگر اس کو میٹر میں دیکھیں تو 1.8 میٹر ہوگی اور آپ کے پاس جو کیٹ وارگ کی ہیڈ ہوتی ہے وہ تکیبن ساڑھے تین فیٹ ہوتی ہے اور ساتھ ہی اس کیٹ وارگ سے نیچے گراؤنڈ پہ سیڈیاں اتر ہی ہوتی ہیں منس کے آپ کی جو اوپر والی سیڈیاں یہ تکیبن ادھر سے لے کے ادھر کیٹ وارگ تکاتی ہے اس کے بعد ادھر چھوٹی سیڈی ہوگی جو نیچے اترتی ہے کیٹ وارگ سے نیچے ماؤس ہول پائپ with flip up cover and red hole pipe are also provided جو ریک فلور پہ ماؤس ہول ہوتے ہیں یا red hole ویرا ان کے ساتھ flip up cover ہوتے ہیں تاکہ اگر ماؤس ہول میں کوئی چیز نہیں ہے تو ان سے اوپر سے cover کر دیں ٹھو نمبر ماؤنٹنگ پہ دیسٹل فار air wenches furnished with sheet metal guard on rope drum فار safety of operating personnel and wire line spooler bolted to the sport in the substructure ہمارپر دریک فلور پہ ٹوٹل دو air wenches ہوتی ہیں اور crew کی سیفٹی کیلئے جو rope drum ہوگا اس کے اوپر metal guard لگا ہوگا دیر آپ پکٹر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس سائٹ پہ ادھر metal guard ہے one horizontal air receiver for four cubic meter capacity that is place rear the substructure substructure کے نیچ والے سائٹ پہ آپ کے پاس ایک air tank ہوتا ہے جس کی capacity تقریبا four cubic meter ہوتی ہے i hope کہ اس ویڈیو سے land drilling ریک پہ جو substructure use کیا جاتا ہے اس کا model کیا ہوتا ہے اس کی certification ویرہ کیا ہوتی ہے اور اس کی specification ویرہ اور اس کے کون کون سی technical description ہے اس کے بارے میں آپ کو کافی knowledge ملا ہوگا اور اگر آپ کا substructure سے related کوئی بھی question ہے تو آپ نیچے comment box میں لکھ سکتے ہیں ہم try ہمارے کچھ friends کی request پہ ہم نے اس ویڈیو میں try کیا کہ ہر point کے ساتھ picture شوک کی جائے تاکہ آپ لوگ کو easily سمجھ آسکیں اس ویڈیو کا response نیچے comment box میں ضرور دیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے comment box میں کچھ friends لکھتے ہیں کہ ہمیں کریں اور اپنا feedback نیچے comment میں ضرور دیں اور ساتھ ہمارے facebook page oil and gas information کو بھی like کر دیں ہمارے facebook page oil and gas information کا link آپ کو description box مل جائے گا اور ساتھ ہمارے youtube channel oil and gas information کو subscribe کر دیں اور bell icon کے button کو کلک کریں تاکہ جیسے channel پر نئی ویڈیوز اپلوڈو وہ آپ کی notification میں آج ہیں thank you allah af